بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں عوش کیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر فوڈ سیکرٹ اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیارے پیارے دوستو آج میں آپ کے لیے بہت شاندار پراتھا ریسپی لے کے آئے ہوں بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو دوستو اس کے لیے میں نے دو کپ آٹا لے لیا ہے اور میرمنٹ کے حساب سے لیں گے تو یہ پانسو گرام ہے اگر آپ بیسے لیں تو یہ دو کپ آٹا ہے تو ایک گلاس ہم نے پانی لے لیا ہے اور اس کو بالکل آپ نے آرام سے اور اچھے سے گونڈنا ہے تاکہ اس میں جو گھٹلیاں ہوتی ہیں وہ اچھے سے ریموو ہو جائیں اور ہمارا جو آٹا ہے وہ بہت ہی اچھے سے گونڈ لیں گے ہم اس کو تو تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور ہم اس کو ہلاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو اچھے سے ہاتھوں سے مسلتے جائیں گے تو یہ دیکھیں دوستو ہمارا آٹا تقریباً تیار ہو چکا ہے اور آٹا جب بھی آپ نے گونڈنا ہے بہت زیادہ نرم بھی نہ ہو اور بہت زیادہ سخت بھی نہ ہو اگر بہت زیادہ نرم ہوگا تو ہمارے جو روٹی ہے وہ اچھے سے نہیں بنے گی تو دوستو آٹا ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے سٹے دے دیں گے تو اب ہم چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف دوستو میں نے آلو لے لیا تھے چار عدد اس کو بائل کر لیا تھا اور یہ سب سے اہم چیز میں جائے گی پدینہ بہت ہی اچھی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ہی اچھی اس کی خوشبو ہوتی ہے دوستو اور یہ ہیں چار عدد میں نے سبز مٹچیں لے لی تھی اور ان کو بریک بریک بلکل کاٹنا ہے آپ نے اور اس کے ساتھ ہم دوستو استعمال کریں گے تھوڑا سا نمک ٹیسٹ کے حساب سے آپ لے سکتے ہیں اور دوستو اس کے ساتھ ہم اس میں استعمال کریں گے یہ قدر ریڈ چلی پاورڈر تو یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے لے سکتے ہیں اور یہ بہت اہم چیز زیرہ دوستو اس میں گیا اور یہ بہت ہی اہم چیز سوکا دنیا تو دوستو ہم نے اس کو اچھے سے میچ کر لینا ہے آتھوں کی مدد سے بلکل ہم نے اچھے سے میچ کرنا ہے تاکہ ہمارے جو آلو ہیں وہ ذرا بھی جب روٹیاں بنائیں گے تو اس میں آکہ ہماری روٹی جو ہے نا وہ اچھے سے نہیں بنیں گی آپ نے ان کو بلکل بریک پیس لینا ہے بے شک آپ میشر میں کر لیں بے شک ہادودی کی مدد سے کر لیں تو یہ دیکھیں دوستو ہمارا مسالہ تیار ہے اور آٹھے کو ہم نے تقریباً دس منٹ سٹے دے دیا تھا یہ دیکھیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آٹھا بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہے بلکل نارمل ڈو ہے ہماری تھوڑا سا ہم گون دیں گے تاکہ ہواب وغیرہ نکل جائے اس کی تو چلے چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف تو دوستو یہ ہم نے لے لیا ہے آٹھا تھوڑا دسٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے بنائیں گے پیڑے اور چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے اور بلکل گول بنائیں گے یہ دیکھیں دوستو پیڑا بنانے کا بہت ہی آسان تریقہ ہے آپ بھی فالو کریں تو پیڑا دوستو بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے یہ دیکھیں دوستو بلکل آپ نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنانے ہیں کیونکہ ہم نے اس کی دو ٹکیاں بنانے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی گول ہمارا پیڑا دوستو بن رہا ہے تو دوستو ویڈیو کو چھوٹا سا لائک کر دیں اور ساتھ چھوٹا سا پیارا سا کمنٹس کر دیں یہ آپ کی طرف سے ہمیں ایک انام ہوتا ہے محبت ہوتی ہے دوستو آپ کی تو یہ دیکھیں دوستو ہمارے پیڑے بن کے تیار ہیں ماشاءاللہ کتنے گول پیڑے ہمارے بنے ہیں تو چلیں اگلی سٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو دوستو یہ میں نے اس کی ٹکی بنا لی ہے اپنے دونوں پیڑوں کی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا لینے ہیں اور اس میں ہم ایڈ کریں گے مسالہ جو ہم نے آلو بنا کے رکھے ہوئے تھے تو آپ نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے پھلا دینا ہے ٹکی کے اوپر تاکہ اچھے سے وہ پوری روٹی کے اندر چلے جائیں تو دوسری ٹکی کو اٹھائیں گے اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے اور اس کے اوپر بلکل بلا بل راکھ کے ہم اس کو سیڈوں کے سے بلکل اس کو دبا دیں گے تاکہ جب ہم روٹی بنائیں تو ہمارے آلو جو ہے وہ باہر نہ نکلیں یہ دیکھیں دوستو بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی ہے تو جب بھی آپ بنائیں اسی طرح بنائیں انشاءاللہ یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں اب ہم اس کو دبا دیں گے تھوڑا سا مٹا لیں گے اس کو اوپر ڈسٹ کریں گے اور بلن کی مدد سے ہم اس کو بلنا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی ہے ہماری گوھر روٹی بنیں گے نشاءاللہ تو یہ دیکھیں دوستو بلکل گوھر روٹی ہماری ماشاءاللہ بن کے تیار ہے اب چلتے ہیں انگلے سٹیپ کی طرف تو دوستو ہم نے تبا کو گرم کر لیا تھا اب ہم اس کو اوپر روٹی ڈالیں گے یہ دیکھیں دوستو تبا آپ کا گرم ہونا چاہیے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آئل تو دوستو اس کو تقریبا آپ نے میڈیم آنٹ پر پکانا ہے دو سے تین منٹ کے لیے تو پھر ہم اس کی سیٹ چینڈ کریں گے دوستو آئل ہمارا گرم ہے اور بلکل آپ نے دھیان سے روٹی کو پلٹنا ہے تاکہ آئل کے چیٹے نہ پڑے تو یہ دیکھیں میرے پیارے دوستو کتنے پیاری خوشبو آ رہی ہے اور کتنا پیاری لکک آ رہی ہے اس کی ہمارے پراتھے کی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا پراتھا پک کے تیار ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو اب میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں کہ ہمارا پراتھا اندر سے کتنا پکا ہوا ہے تو بہت گرم ہے دوستو تو یہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں اس کی برکتیں اس کی نعمتیں جو دیئے اس نے ہمارے خانوں میں ہمارے ذائقوں میں تو میرے پیارے پیارے دوستو جن دوستو نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں چھوٹا سا پیارا سا کمنٹس کر دیں اور دوستو ویڈیو کا لنک سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہاں پہ جائیں اور جا کے مزید ویڈیو دیکھیں تو مجھے دیجئے نیکس ویڈیو تک اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ